واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 162 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین جب سے انسانی معاشرے میں حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے بغاوت بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے باغیوں نے بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہوں کے تخت الٹے تھے بغاوتوں کی تاریخ دیکھیں بعض بغاوت اتنی بڑی تھی اور اتنی مشہور ہوئی کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی بیشتر بغاوت کچھ کم پیمانے کی تھی اس لیے تاریخ میں جگہ نہ پا سکی بغاوت بڑی ہو یا چھوٹی اس سے فروغ کرنے یا دبانے کا ایک ہی طریقہ کارچلا آ رہا ہے باغیوں کے لیڈر کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تشدد کیا جاتا ہے اور باغیوں کو بیدری قتل کیا جاتا ہے عموماً بغاوت دب جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چنگاری کی طرح اندر ہی اندر سلکتی رہتی ہے لیڈروں کی گرفتاری اور ان کے باغی پیرو کاروں کی قتل و غارت کا بغاوت میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بغاوت بزور شمشیر فروغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بغاوت خانہ جنگی کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے اور حکمرانوں کے تختے بھی الٹ جاتے ہیں جو باغیوں کی فتح ہوتی ہے اور باغی شکست بھی کھا سکتے ہیں جب سپاسالار عمرو بن آس کو یہ رپورٹ دی گئی کہ بابلیون میں پولیس میں جو کبتی عیسائی ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ ان پس مامدہ عربی مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے اور آثار بغاوت کے نظر آ رہے ہیں تو تمام سالاروں کو یہ توقع تھی کہ سپاسالار یہی حکم دیں گے کہ ان کبتیوں کو تشدد سے دبا کر رکھا جائے اگر وہ ایسے باغیانہ خیالات سے باز نہیں آتے تو انہیں سخت سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرتناک ہو لیکن عمرو بن آس جو پورے لشکر کو یقینی موت کے موں میں ڈال دیا کرتے تھے یہ رپورٹ سن کر بلکل ہی چپ رہے اور گہری سوچ میں گم ہو گئے ان کے ماتے پر شکن نوہ دار ہوئی اور پھر ان کے ہوتو پر تبصم آ گیا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب غیر معمولی ذہانت کے لیے مشہور تھے ان میں موجزہ نمہ شجاعت تھی بلکہ ان کے دماغ ایسی ترکیب سوچ لیتے تھے جو اس درجہ ذہن کے انسان کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رومیوں نے پولیس کا باقاعدہ محکمہ بنا رکھا تھا اسلامی حکومت و معاشرت میں ابھی پولیس کا محکمہ نہیں بنا تھا اس واقعی ہے کہ کچھ عرصے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا جسے احداث کہتے تھے اور پولیس افسر کو صاحب الاحداس کہا جاتا تھا عمر بن آس نے گہری سوچ سے نکل کر تمام سالاروں کو بلوایا کل ان کبتیوں کو اپنے لشکر کے کھانے پر مدو کرنا ہے عمر بن آس نے کہا ایک ضروری بات اچھی طرح سن لو اپنے لشکر کے ہر مجاہد سے کہنا کہ وہ کھانا اس طرح کھائیں جس طرح میدان جنگ میں لڑائی کے دونان کھاتے ہیں اور ان کا لباس جنگی ہوگا تاریخ میں آیا ہے کہ کوئی ایک بھی سالار نہ سمجھ سکا کہ سفاہ سالار کا مطلب اور مقصد کیا ہے اگلے روز بے شمار اونٹ زباہ کیے گئے اور ان کا گوشت اس طرح پکایا گیا کہ شوربہ زیادہ رکھا گیا پولیس کے تمام ملازمین کو اس کھانے پر مدو کیا گیا تھا کھانا زمین پر بیٹھ کر کھایا جاتا تھا اس کھانے پر کبتی عیسائیوں اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے بل مقابل بٹھایا گیا مجاہدین نے بڑی تیزی سے کھانا شروع کر دیا اور ان کا کھانا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بوٹی موں میں لے کر کھیجتے تھے شوربے کے چیٹے سامنے بیٹھے ہوئے کبتیوں پر پڑتے تھے مجاہدین کو اس طرح بتمیزے سے کھاتے دیکھ کر کبتی ناگ مو چڑھانے لگے انہوں نے دل ہی دل میں یہ رائے قائم کر لی ہوگی کہ عرب کے یہ مسلمان جنگلی ہیں اور انہیں سری کے اور شاہستگی سے کھانا کھانے کا کچھ پتہ ہی نہیں مجاہدین رکابیہ اٹھا کر موں سے لگاتے اور شوربہ پیتے تو پینے کی آوازیں پیدا ہوتی تھی کوئی بھی ان مجاہدین کو اس طرح کھاتے دیکھتا تو یہی کہتا کہ ان لوگوں کو اچھا کھانا کبھی نہیں ملا اور ان میں کھانے کا سلیکہ بھی نہیں آخر کھانا ختم ہوا اور کبتی چہروں پر نفرت کا تاثر لیے چلے گئے عمر بن آس نے کہا اپنے کچھ آدمی یہ دیکھیں کہ کبتیوں کی رائے کیا ہے اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں ناظرین کچھ مجاہدین کبتیوں کی باتیں سننے چلے گئے انہوں نے سپاہ سالار کو آ کر بتایا کہ کبتی عیسائی مجاہدین کے خلاف کھلا مکھلا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان عربوں کے محکوم نہیں رہیں گے مصری تاریخ دان محمد حسنین ہی کل بٹلر اور تین چار مسلمان تاریخ دانوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دو دنوں بعد سپاہ سالار نے اپنے سالاروں کو بلوایا اور کہا کہ کل پھر اسی طرح لشکر کے لئے کھانا پکے گا اور کبتی عیسائی ہوں گے سپاہ سالار نے دوسری ہدایت یہ دی کہ مجاہدین کے تمام لشکر کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس طرح کھانا کھائیں گے جس طرح وہ امن کے وقت کھایا کرتے ہیں اور ان کا لباس جنگی نہیں بلکہ وہ لباس ہوگا جو اپنے گھروں میں پہنتے ہیں مقریزی نے لکھا ہے کہ سپاہ سالار عمر بن آس نے مجاہدین کو یہ کہا تھا کہ وہ کھانے پر مصری لباس پہن کر آئیں چنانچہ تمام مجاہدین بڑے صاف ستر مصری لباس میں اس دعوت میں آئے مقریزی کی یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ مجاہدین کا یہ لشکر جب سے مصر میں داخل ہوا تھا اسے لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں ملی تھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مصری لباس نلوالیے ہوں گے ویسے بھی مجاہدین اس قسم کی آیاشیوں کے قائل نہیں بغرحال تاریخ میں یہ واضح ہے کہ مجاہدین اپنے اچھی قسم کے لباس میں کھانے میں شریک ہوئے اب بھی کھانے پر بیٹنے کی وہی ترتیب تھی جو پہلے کھانے میں رکھی گئی تھی کبتی عیسائی اور مجاہدین آمنے سامنے دسترخوان پر بیٹھے کھانا شروع ہوا تو مجاہدین نے بڑی ہی تمیز شاستگی اور سلیکے سے کھانا کھایا اور کبتیوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے اور ہستے مسکراتے بھی رہے کبتی حیران رہے گئے کہ آج ان میں اتنی تہذیب کیسے آگئے یہ تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی اور تھے اور یہ مجاہدین کوئی اور جو تمیز اور سری کے والے ہیں پچھلے کھانے میں کبتی مجاہدین کے خلاف نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کھلا مکھلا کرتے رہے لیکن اس کھانے کے بعد حیران تھے کہ کیا کہیں اور کیسے سمجھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کوئی اور عرب تو نہیں تھے کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا سپا سالار عمرو بن آس نے یہ حکم دیا کہ کل صبح تمام لشکر گھوڑ دوڑ میدان میں امن کی ترتیب میں اکٹھا ہوگا اور سپا سالار لشکر کا معاینہ کریں گے سالاروں نے سپا سالار کا یہ حکم تمام لشکروں تک پہنچا دیا اور مزید جو ہدایات سالاروں کو دی گئی تھی وہ بھی لشکر نہیں تھی جس کی درجہ بدرجہ تنخواہ مکرر ہوتی اور انہیں بقاعدہ فوج کی طرح ٹریننگ دی گئی ہوتی تنخواہ دار فوج امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے تھوڑا ہی عرصہ بات بنائی تھی تمام نجاہدین رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہوتے تھے تیغزنی برچی بازی اور تیراندازی تو مسلمانوں کی گھرے لطبیت تربیت میں شامل تھی لشکر میں انہیں صرف یہ بتایا اور سمجھایا جاتا تھا کہ ایک سالار کے تحت کس طرح لڑا جاتا ہے انہیں ڈسیپلین کا الگ تھلگ کوئی لیکچر نہیں دیا جاتا تھا نہ ان میں ڈسیپلین پیدا کرنے کی کوئی بات ہوتی تھی مجاہدین ایک جذبے کے تحت لشکر میں شامل ہوتے اور مہازوں پر جاتے تھے رومیوں کی فوج بقائدہ تنخواہ دار تھی اور اسے آج کل کی فوج کی طرح ٹریننگ دی جاتی تھی اگلی صبح ان تمام قبطی عیسائیوں کو جو وہاں کی پولیس میں تھے اور انہیں بھی جو انتظامیہ کے مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا گیا تاریخ کی تحریر بتاتی ہے کہ ان قبطیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے لشکر کی نمائش کر رہے ہیں انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لشکر بقائدہ فوج نہیں اور اس کے تمام آدمی رضاکار ہیں قبطی یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ جس لشکر کو وہ لڑنے والوں بتاتا تھا بلکہ وہ سالاروں کے اشاروں پر حرکات و سکنات کرتے تھے انہوں نے جو لباس پہن رکھے تھے اس کا بھی ایک تاثر تھا جو قبطی عیسائیوں نے خاص طور پر محسوس کیا عمر بن آس نے لشکر کی نمائش کچھ سوچ کر کی تھی اور لشکر نے اپنے سپاہ سالار کی توقعات پوری کر دی عمر بن آس ان میں جو تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے لشکر نے وہ پیدا کر دیا حالکہ لشکر کے کسی بھی مجاہد کو معلوم نہ تھا کہ کیا تاثر دینا ہے عمر بن آس گھوڑے پر سوار تھے انہوں نے گھوڑے کا رخ مولا اور قبطیوں کے حجوم کے سامنے جارکے میں نے تمہیں اپنے لشکر کے تین روپ دکھائے ہیں عمر بن آس نے قبطیوں سے خطاب کیا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا محذب اور میرے اس لشکر کو جنگلی اور بدتوی سمجھتے ہو میں نے وہ سارے تانے سنے ہیں وہ یہی مجاہدین تھے جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا اور جن کے اڑتے شوربے کے چیٹے تم پر پڑے تھے اور انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق غیر شائستگی سے کھانا کھایا تھا میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح کھانا کھائے جس طرح جنگ کے دوران کھانا کھایا کرتے ہیں میدان جنگ میں یہ کسی سریقے اور شائستگی کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے سامنے اس سے کہیں زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے اس وقت انہیں کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی اگر کھاتے ہیں تو اس طرح جلد بازی میں کھا کر اپنے اس فرض کی ادائیگی میں گم ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں سوپا ہے میرے کبتی بھائیوں پھر میں نے تمہیں ان کا وہ روب دکھایا ہے جس میں شائستگی بھی ہے سریقہ بھی اور تہذیب بھی انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اب تم میدان جنگ میں نہیں اس لیے کھانا اس طرح کھانا جس طرح امن کے وقت کھایا جاتا ہے اور یہ خیال لکھنا کہ تمہارے کھانے پر کچھ مہمان بھی ہوں گے تم نے ان کا یہ روح بھی دیکھ دیا اور تم حیران ہوتے رہو کہ یہ تو وہ لیکن ایک دن میں ہی اتنے تہذیب یافتہ کس طرح ہو گئے ہیں انہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ تہذیب کا خیال لکھنا یہ ہیں ہی تہذیب یافتہ اپنے گھروں میں یہ اسی طرح کھانا کھایا کرتے ہیں معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 163 میں دیکھنا مت بھولئے گا